تو آج میں ایک ایسے ایپ کے بارے میں بتانے والا ہوں جس سے شاید آپ کی ایڈیٹنگ مکمل ہو سکتی ہے جیسے کہ میری ایڈیٹنگ اس سے مکمل لگ بھگ ہو گئی کیونکہ مجھے ایڈیٹنگ میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب میرے لئے اس ایپ میں دستیاب ہیں ہاں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس ایپ کے بارے میں جانتے ہوں لیکن جو نہیں جانتا ان کے لیے یہ ایپ اسپیشل ہونے والا ہے تو چلیے پھر کرتے ہیں شروع آج کی ویڈیو کو پہلے اس کے ڈاؤنلوڈنگ پروسس کے بارے میں جان لیجئے اس کے لیے آپ پلے اسٹور اوپن کیجئے اور یہاں پر آپ سرچ کیجئے اردو ڈیزائنر انگلیش میں لکھی ہے اردو ڈیزائنر لکھ کر سرچ کرنے کے بعد یہ ایپ آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں سے اس کو اسٹول کر لیجئے فائنلی ہمارا ایپ اسٹول ہو چکا ہے چلیے اب یہی سے اس کو اوپن کر لے دیں اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طریقے کا یوزر انٹرفیس آپ کو ملتا ہے اس کا سب سے مین سورس جو ہے ہمارے لئے فائدہ دینے کا وہ ہے نیو ڈیزائن اور بھی ہیں آپ جب چیک کریں گے چلائیں گے تو پتہ چل جائے گا لیکن آج ہم صرف بات کریں گے نیو ڈیزائن کے اوپر اور کیلیگرافی والا نام جو ہے وہ بھی اس میں آپ کو ریڈی میٹ مل جائے گا تو کلک کرنے کے بعد یہاں کریٹ کسٹم سائز پر کلک کریں گے اور یہاں یہ سب آپ کے سامنے ہیں جب آپ کوئی بھی فوٹو ایڈٹ کرتے ہیں تو گیلری سے ایک فوٹو ایمپورٹ کرتے ہیں تو یہاں سے اس فوٹو کو آپ ایمپورٹ کر پائیں گے یہاں سے online photos آپ کے سامنے آ جائیں گے جیسے ہم بہت سے background کے لئے لیتے ہیں یہاں my folder مطلب جو بھی آپ فوٹو یوز کریں گے online ان میں سے کہیں سے بھی کوئی بھی نام تو وہ my folder میں ایڈ ہو جائے گا ابھی ہم نے کوئی use نہیں کیا تو اس لئے ایڈ نہیں ہوا ہے ایڈ ٹیکسٹ یہاں پر آپ لکھ کر اس طریقے سے ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے نورمل ہم نام لکھتے ہیں یہ تو سب وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے لئے ٹیمپریری سمجھتے ہیں اس ایپ میں کیونکہ ہم کام کرنے والے ہیں اصل پکسل لیب اور ایمیج ایٹر میں اب چلتے ہیں کام کی چیزوں کی طرف پیج بورڈس اس پر کلک کیجئے تو اس میں آپ کو بہت ساری بورڈس دیکھنے کو ملیں گی کچھ آن لائن کچھ آف لائن اس طرح سے اور پھر بیک کر کے آپ شیپس میں آئیے تو یہاں بیسک بیسک چیزیں آپ کو وہ دیکھنے کو ملتی ہیں جو آپ کے لئے ایڈیٹنگ میں بہت نایاب تحفہ ہونے والی ہیں تو یہاں بیگز ہیں جب آپ سیال پر کلک کریں گے تو یہاں بہت سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے اسی طرح جب آپ نیچے جیسے فریمز ہیں ان کے اپلیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں یہ آپ کے بہت کام آنے والے ہیں ایڈیٹنگ میں اور اوپر کئی سارے اپشنز دے رکھیں یہاں بیسک پر کلک کریں گے تو کچھ یہ اس طرح کے آئیں گے بلو پر کلک کریں گے تو اس طرح کے آئیں گے تو یہاں بہت سارے سورسز آپ کے لئے ہیں اس طریقے کے بیگز فریمز خوبصورت ڈیزائننگ کے لئے تو بیگ کرتے ہیں یہ ڈرو ہے اس کا یہ ٹیبل ہے یہاں پر مطلب آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی ان کو ہم کسی دن فر فرصت میں سمجھیں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں خاص کر اسپیشل ٹیکس کے بارے میں جس کا تھمنیل بھی شاید آپ نے ہماری ویڈیو کے اوپر دیکھا ہوگا جس کو دیکھ کر آپ ہماری ویڈیو میں آئیں تو اسپیشل ٹیکس پر جب ہم کلک کرتے ہیں تو کچھ اس طریقے کا یوزر انڈرفیس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر آپ لکھ کر سرچ کیجئے جیسے میں کوئی ایک اردو نام لکھ کر سرچ کرتا ہوں میں نے راشد لکھ کر سرچ کیا تو آپ دیکھیں اس کا جلوہ راشد نام کے بہت سارے کیلیگرافی والے نام اور خوبصورت بنے ہوئے نام یہاں آگئے اور یہاں جیسے کوئی اور دوسرا نام چلو سرچ کرتے ہیں ہم اپنا نام یہاں پر سرچ کرتے ہیں آجز جب ہم نے آجز لکھ کر سرچ کیا تو ایک سہی لیکن ہمارے نام کا ضرور آیا اور اگر ہم یہاں لکھ کر سرچ کرتے ہیں کچھ اور جیسے ابراہیم آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ طرح کے بہت سارے خوبصورت نام آپ کے سامنے نکل کر آئے تو آپ اپنا نام سرچ کیجئے اس میں آپ کا نام آئے گا اس کو آپ کہیں بھی اپنے پکسل لیب میں یوز کر کے بہترین انداز میں ایک لوگو تیار کر سکتے ہیں نہ محنت اور کام اچھا اور جیسے یہاں پر اگر ہم کوئی نام لینا چاہ رہے ہیں جیسے مان لو اس کو ہم لینا چاہ رہے ہیں تو ابن ابراہیم کو ہم کلک کرتے ہیں تو جیسے ہم نے کلک کیا یہ یہاں پر آ گیا اب آپ اس کو بڑا کر لیجئے اور یہاں بھی اس پر ایڈیٹنگ آپ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں کرنے ہیں پکسل لیب میں تو اس کے لئے آپ اس کو اتنا کر کے سیو پر کلک کیجئے پی اینجی فائل پر آئیے اور اس کو فل کر دیجئے اور پھر دوبارہ سے سیو پر کلک کر دیں یہ فوٹو آپ کے گیلری میں سیو ہو چکا ہے اب آپ جا کر اپنے پکسل لیب کو اوپن کریں اور اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر کے آپ اپنا وہ نام امپورٹ کریں جس کو آپ نے ابھی ابھی اردو ڈیزائنر ایپ سے تیار کیا جیسے میں نے اس کو یہاں لے لیا اب اس کا تو بیک گراؤنڈ ہٹا ہوا نہیں ہے تو اس کو ہٹانے کے لئے آپ ایریزر پر جائیے ایریز کلر پر کلک کر کے اس کو اینیبل کر دیجئے اوٹو بیگ گراؤنڈ سیلیکٹیڈ ہوتا ہے اس لئے ہٹ گیا اس کو تھوڑا اور بڑھا دیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صفائی صدرائی سے یہ نام سامنے آ جاتا ہے آپ اب اس میں اچھا سا کام کر کے اپنا بہترین سا لوگو بنائیے یہاں سے آپ اس میں سٹروک شیڈوز اور بہت سارے ڈیزائننگ پروسس کر کے اس کو خوبصورت سا بنا سکتے ہیں جیسے میں نے اس میں وائٹ شیڈو ڈالا کتنا زبردست یہ لگنے لگا ہے اور شیڈو پر جب کلک کرتا ہوں تو بیک میں یہ بلک شیڈو آ جاتا ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ اور بھی زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایپ ایک ڈیزائنر کے لئے ایک ایڈیٹر کے لئے ایک کیلی گرافر کے لئے نایاب ایپ ہونے والے تو امید ہے آپ کو یہ آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں